اردگت کے لوگ بھی بڑا خراب کرتے ہیں تم نے بی بی کی بات مان لی تم تو بھئی بڑی تھلے لگیا ہے آج ہی مجھ سے کوئی خاتون کہہ رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا آپ کی شادی کو صرف دو تین سال ہوئی میں نے کہا نہیں بارہ سال ہو چکی بارہ سال بارہ سال ہو چکی ہے میں نے خود ایک روز بیٹھے بیٹھے اقرار کو میسج کیا میں آپ اقرار سے پوچھ لیجئے گا آپ کی دوستی ہے میں نے کہا کہ آپ کے پاس دو شادیوں کی گنجائش اور جب آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں عورت مرد کے معاملے میں بڑی پوزیسیو ہوتی وہ مرد کا دوسرا نکاح برداشت نہیں کرتی اور بہت سارے ملٹیپل افیرز برداشت کر لیتی ہے and this is something which is very prevalent in our society you got married to اقرار بھائی اور ان کی پہلے سے بھی ایک شادی ہوئی بھی تھی تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے ظاہر ہے اس میں جو پہلی وائف تھی انہوں نے accept بھی کیا اور acceptance کا کیا level تھا اور how you see this perspective یہ میں پہلے بھی یہ سوال ہمیشہ ہوتا ہے سب ہی لوگ کرتے ہیں لیکن آپ نے مختلف انداز میں کیا دیکھیں میں ایک بات تو سب سے پہلے وہی کہوں گی پھر لوگ کہہ دیں گے کہ یہ دینیں اسلام کو سامنے لاکر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اسلام کی باقی چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو آپ نہیں جانتے کہ ہم کن کن چیزوں پر عمل کرتے اور اللہ تعالیٰ سے کسی کا کیا تعلق ہے ایک تو شرعی قانون کے مطابق اجازت ہے ایک مرد کو ایک سے زائد شادیاں کرنے کی پھر اس کے بعد ہمارے اسلامی قانون کے علاوہ جو ملکی قانون ہے اس میں بھی آپ دیکھئے کہ کسی قسم کی کوئی ممانیت نہیں ہے اور کسی گھر کے کیا circumstances ہوتے ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے جب مجھے بھی اس رشتے کے بارے میں معلوم ہوا جو کہ اقرار نے میرے والد صاحب سے بات کی تھی تو میں نے بھی پہلے یہی سوچا کہ ایک شخص جو کہ شادی شدہ ہے اس سے کیسے شادی ہو سکتی پھر تھوڑے سے وقت گزرنے کے بعد میری سوچ تھوڑی بدل گئی شروع میں میں بھی ایسا سوچتی تھی کہ اب دوسری شادی کر لی تیسری کر لیں گے چوتھی کر لیں گے تو وہ میرے لئے acceptable نہیں ہوگی دیکھیں نہ وہی بات کہ میں ایک سٹوڈنٹ کی طور پر جب دین اسلام کو پڑھتی ہوں اگر کر لیں گے تو acceptable ہوگی وہی اسی پوائنٹ پہ آنے والی تھی کہ میں نے خود ایک روز بیٹھے بیٹھے اقرار کو میسج کیا میں آپ اقرار سے پوچھ لیجئے گا آپ کی دوستی ہے میں نے کہا کہ آپ کے پاس دو شادیوں کی گنجائش اور جب آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں یہ میں نے جب چیزوں کو سمجھا پڑھا وقت کے ساتھ آپ گروہ کرتے ہیں سمجھتے ہیں ایک وقت میں ظاہرہ آپ جب چھوٹے ہوتے ہیں چیزوں کو ایسے نہیں دیکھتے جواب کیا تھا کس کا اقرار پہ وہ خوش ہو گئے ہر آدمی خوش ہو جاتا ہے ابھی بھی کہیں انہوں نے میرا انٹریوی دیکھا مجھے سکرین شوٹ بھیجا اور نے لکھا thank you میں نے کہا آپ کو تو بتا تھا کہتے ہیں نہیں publicly کہنے کا thank you میں نے کہا وہ publicly ہوتا نہیں ہوتا consent اماان اللہ صاحب کی جب وفات تھی some of his family member was very close to me ان کی reportیں آتی تھی مجھے جب وہ admitted تھے بڑا clearly تو ان کا میں نے ایک انٹریوی دیکھا and it was on his ill bed اور انہوں نے اس انٹریوی میں بڑے ہی روحان سے انداز میں ایک جملہ بولا تھا انہوں نے کہا کہ میں ایک ہدایت دوں گا جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی دوسری یا تیسری اس طرح شادی نہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے یعنی سنبھالنا یعنی بھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ تو اللہ تعالی بھی کہتے ہیں اور وہ مجھے لگتا ہے مرد کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے عورت بھی سمحاؤ ہماری جو سسائٹی ہے کیونکہ ہم نے بہت سی ویلیوز اور نورمز وہی برسگیر پاکو ہند کی بات کروں گی وہاں سے لیں ورنہ آپ اسلامی ممالک میں دیکھیں اچھا اس پر اکثر عورتوں کا ایک جواب ہوتا ہے کہتے ہیں ہم شیئر نہیں کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اور مطلب جب یہ افیئرز اور یہ ساری باتیں ہوتی ہیں میری بیگم بھی کمرے میں مجود ہے میں نے گھار جانا ہے لیکن میں لیکن آپ اس پہ سب سے زیادہ سوال کر رہے ہیں تو کئی نہ کئی کوئی گڑھڑ نہ ہو جائے نہیں گڑھڑ نہیں ہوتی اس کو میں نے بڑی گرنٹیاں دیوئی ہے لیکن میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ شیئر والا جو میٹر ہوتا ہے ہاو ہاو یو آر فیسنگ آل دس یہ عورت کی فطرت میں ہوتا ہے کہ شیئرنگ نہیں کرنی وہ اپنی چیزوں کو لے کر بھی بہت پوزیسی ہو ہوتی ہے لیکن میری نیچر سمہاو کچھ ذرا مختلف ہے میری سوچ کا انداز تھوڑا مختلف ہے یہ ہر پہلو میں آپ کو نظر آئے گا تو اس وجہ سے شاید میرے لئے چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسی عمومی طور پر ہوا کرتی ہیں تو جب میری اقرار سے شادی ہوئی مجھے ساری چیزیں معلوم تھی اور میں نے ایز ایس ایکسپٹ کیا پوری فیملی کو ایکسپٹ کیا صرف اقرار کو نہیں کیونکہ ایک شخص سے شادی نہیں ہو رہی ہوتی باقی تمام لوگوں سے ہو رہی ہوتی تو میرے لئے تو سب فیملی ہیں میں عزت کرتی ہوں پیار کرتی ہوں محبت کرتی ہوں وہ بھی کرتے ہیں ہم نے دیکھی ہیں آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں ایسا یہ ہے تو میرے لئے اس گھر کا ہر فرد امپورٹنٹ ہے اس گھر کا ہر فرد پیارا ہے اور لوگوں کو جو لگتا ہے کہ جی آپ بات نہیں کر رہے ہیں اب آپ سوال کچھ اور کر رہے ہوں میں کہیں اور کی جواب آپ کے سامنے لے ہوں آپ کہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی میں ہے کیا آپ اس میں تعلق کیسے اندازے لگاتے رہتے ہیں تو بات آپ کی سوچ کی ہے آپ کے ذہن کی ہے اور پھر کبھی وہ پوچھتے ہیں کہ پہلی بھابی کی فیلنگز کیا تھی میں نے کہا وہ بتا سکتی ہیں ان کی احساسات کی تجمعنی میں نہیں کر سکتی مجھ تک نہیں پہنچی اگر آئی بھی ہوگی مجھ تک نہیں پہنچی وہی بات ہے کہ جو شخص کر رہا ہے اس تک ضرور آئی ہوگی یعنی اقرار کی بات کری ہوں میں تو جب بھی ملی ہم اچھے سے ملتے ہیں بڑی عزت سے اور تہائف کا تبادلہ بھی ہوتا ہے دوستی ہے دوستی کہلے عزت ہے دوستی والا معاملہ ذرا الگ ہوتا ہے دوستی نہیں ہے اچھا عزت ہے رسپیکٹ ہے میوچول رسپیکٹ ہے دوستی اور انداز کی ہوتا ہے دوستوں سے آپ بہت سی باتیں کرتے ہیں شیئرنگ کرتے ہیں روز مل رہے ہوتے ہیں دوستو آپ کا حزبن بھی بعض وقت نہیں ہوتا حالانکہ اب میں نے اقرار سے دوستی کر لی ڈرنا چھوڑ کے پہلے وہ حزبن ہی تھے میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا اور اس میں آپ نے بڑے برملا کا میں نے کہا میری بیگم یہ کہے گی تو میں تو تھوڑا سا بہت زیادہ اس پر اور جو ہے نا سٹریس آؤٹ بھی ہو جاؤں گا کیونکہ پبلک ڈیلنگ چیزیں یہ وہ تو انہیں نے کہا اقرار شروع میں غصہ کرتے تھے تو ابھی بھی کرتے ہیں ابھی غصہ ذرا اتنا لاؤڈ نہیں ہوتا تھوڑا دبا ہوا ہوتا ہے یہ کرتے ہیں اچھا نہیں ان کی بیٹ بھی ایسی ہے نا مطلب ان کی میڈیا بیٹ بھی ایسی ہے جب وہ میڈیا بیٹ اس پہ نہیں تھے تب اور زیادہ غصہ کرتے تھے تو شاید نیچر اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے ہاں یہ اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے اقرار بھائی سے تعلق کیسا ہے مطلب ہیس ایک فرینڈ ہیس ایک کلیگ مطلب دیکھیں ایک شوہر کے ساتھ بھی ایک رشتہ ہوتا ہے نا اب میری بیگم ہے وہ میڈیا کے ٹائم میری کلیگ بن جاتی ہے گھر کے ٹائم بیگم بن جاتی ہے یہ سوال آپ نے بڑا مزیدار کی ہے اور میں اب سوچ رہیوں کیونکہ کونسا فیکٹر جو ہے زیادہ سٹرانگ ہے وہ دوست ہیں شوہر ہیں کلیگ ہیں یا بس ایک لوگ کہتے ہیں نبھا ہو رہے ہیں کیا کیسا رشتہ ہے نبھا والا تعلق ہوتا تو شاید یہ تعلق اتنا لمبا نہیں چلتا آج ہی مجھ سے کوئی خاتون کہہ رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا آپ کی شادی کو صرف دو تین سال ہوئے میں نے کہا نہیں بارہ سال ہو چکے بارہ سال بارہ سال ہو چکے ہیں بارہ سال نبھا نہیں ہوتا شروع میں جب شادی ہوئی تو اب سوچے بارہ سال پہلے میں چھوٹی بھی ہوں گی چیزوں کو اس طرح سے سمجھتی نہیں ہوں گی تو مجھے اقرار سے ڈر لگا کرتا تھا وہ گصہ کرتے تھے میں خوف سدہ ہو جاتی کیونکہ اس طرح سے گصہ مجھ پہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا میں گھر میں بڑا لات پیار اور پیمپرڈ بچہ نہیں ہوتا کتی مہنے ہوں ہم پانچ پہنے اور ایک بھائی میں سب سے بڑی ہوں تو بڑے بچے کو کتنا پیار ملتا ہے وہ بڑے بچے ہی جان سکتے ہیں تو وہ شروع میں بجے بڑا خوف آتا تھا پھر پریشان بھی ہو جاتی تھی کبھی میں لیکن بک کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل گئیں اور اب میں اقرار کی دوست ہوں وہ اتنے دوست نہیں ہیں میرے کیونکہ وہ کئی شوہر آ جاتا ہے سامنے کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے گی اس پر غصہ کر جائیں گے ناراض ہو جائیں گے اچھا کبھی کبھی تو بتاتے بھی نہیں میں کہتی ہوں کیا ہوا اچھا تمہیں نہیں پتا کیا ہوا یا میں نے تو بات ہی نہیں کرنی اب مجھے کیسے پتا چلے کیا ہو گیا یا کہ میرے جو سب سے سٹرونگ سائیڈ ہے نا وہ ہے میرا صبر اور میرا پوزیٹیف رہنا تو چیزیں آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ آپ نے بہت پتے کی بات کی ہے اور اچھا آپ یہ بتائیں عورت کا مرد کے ساتھ بیوی کا رشتہ ہونا کیسا چاہیے دوست ہونا چاہیے شوہر بیوی کا رشتہ ہونا چاہیے اگر کام کرتے ہیں بیوی ڈاکٹر ہے میری بیگم بھی تو کلیگ ہونے چاہیے آپ کی نظر میں مطلب میں عورت کا اندر جاننا چاہ رہا ہوں وہ میاں سے کیونکہ میری بیگم کی تو میں نے وہ آج تک سمجھ لگی مطلب اس معاملے میں نہیں سمجھ لگی اب میں نے گھر بھی جانا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں رشتہ ہونا کیسا چاہیے مجھے لگتا ہے ساتھی ہونا چاہیے اعتبار ہونا چاہیے اور انسیکیور نہیں ہونا چاہیے آپ کا شوہر جو کر رہا ہے جہاں جا رہا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور میرے خیال رشتے کی بیس کے جھوٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے نہ ہی مرد کی طرف سے نہ ہی عورت کی طرف سے تب ہی ٹرسٹ ڈیویلپ ہوگا اور ساتھی ہیں آپ ضروری نہیں کہ ساتھی بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے بہت سی باتیں کر رہے ہوں آپ خاموش بیٹھے ہیں آپ کی پریزنس بھی ساتھ ہے جہاں مشکل وقت پڑا ہے وہ بھی آپ کا ساتھ دیں دونوں دیں اور اگر دونوں ورکنگ ہے تو گھر میں بھی ملجل کر ساتھ دے دیں یہ نہیں ہے کہ بیوی کما کے بھی لاری ہے بیوی گھر میں بچے بھی پار رہی ہے شوہر کا خیال بھی رکھ رہی ہے اگر وہ جوب کر کے یا شوہر بھی چائے کا کب بنا کے دے سکتا ہے اس میں کوئی شان میں کمی نہیں آتی ہے اقرار نہیں بناتے ہیں لیکن ہمارے پاس ڈومیسٹک ہیلپ ہے بہت سے گھروں پر نہیں ہوتی جیسے کھانا میں بناتی ہوں کبھی جب شروع میں یہاں شفٹ ہوئے تھے تو بس الٹا سیدھا کچھ کر لیتے تھے کچن میں اگر میں کوئی اور کام کروں تو اس میں کوئی شان میں کمی نہیں آجاتی یہی ہمیں اللہ تعالی نے بھی یہی سکھایا تو ساتھ دینے والے بن جائیں سارے معاملات بہترین ہو جائیں کہ جہاں مقابل بازی آ جاتی ہے آپ شوہر اور بی بی بن جاتے ہیں پھر معاملات خراب ہوتے ہیں اور اردگیت کے لوگ بھی بڑا خراب کرتے ہیں تم نے بی بی کی بات مان لی تم تو بھئی بوٹی تھلے لگیا ہے کاملی تو یہی سننا پڑتا ہے نا اور سکھایا جاتا ہے بی بی کے ساتھ ایسا کرنا روگ میں رکھنا اور بی بی کو بھی سکھایا جاتا ہے تم ایسے کر لینا ایسے کہ خود آ رہا ہے یہ چھوڑ دیں باہر کی دنیا پہ جہاں بہت سی چیزوں پہ کرتے ہیں یہ والا رشتہ وہ بڑے پیار سے اور بڑے اچھے طریقے ہیں